اللہ 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 کی بیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقتض ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز اپنی جان سے زیادہ پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عمال چاہے کیسے بھی ہوں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے لیکن دیکھا ہے انہیں کہ دنیا میں جب بھی کبھی پوری دنیا میں کبھی بھی کسی وقت پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم دموت کے تاج پر کس نے ہاتھ ڈالا یا نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پوری دنیا کا مسلمان جو کے الگ الگ زبانوں میں ہیں الگ الگ ملکوں میں ہیں اس نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کی محبت کے اندر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی اور پوری دنیا کی باطل پرست طاقت کو اس بات کا علم ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک دنیا میں ایسی ذات ہے کہ کوئی بھی اگر اس کی شان میں مستاخی کرے گا نعوذ باللہ تو دنیا میں امن نہیں رہ سکتا امن تو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں ہے اور ان کے احترام میں ہے جو بھی لوگ منصوبے بناتے ہیں ان کے منصوبے ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے وہ یہ سمجھ کے بناتے ہیں کہ مسلمان تو بے نوازی ہیں مسلمان تو شرابی ہیں مسلمان تو زناکار ہیں مسلمان تو کمزور ہیں لیکن انہوں نے بارہاں تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ جب بھی کبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کسی شخص نے بھی بیدبی کرنے کوشش کی تو یک زباں ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں نے چاہے وہ اندوستان میں تھا غلستان میں تھا روس میں تھا چائنہ میں تھا افریقہ میں تھا کہیں بھی تھا اس نے یک زباں ہو کر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ان کی محبت کے اندر پوری دنیا میں زبردست طریقے سے احتجاج کیا اور ان لوگوں کو جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ دشمن ہے ان کو بتا دیا کہ مسلمان بریلوی ہو سکتا ہے دیوبندی ہو سکتا ہے اہلِ حدیث ہو سکتا ہے جماعت اسلامی ہو سکتا ہے تبلیہ جماعت میں ہو سکتا ہے انساری ہو سکتا ہے پتھان ہو سکتا ہے قریشی ہو سکتا ہے بٹ ہو سکتا ہے میر ہو سکتا ہے کوئی بھی برادری میں ہو سکتا ہے لیکن جب پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو مسلمان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر پیچھے پھیک کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جان کا نراز رانہ اللہ کے راستے کے اندر پیش کر یہ اس قائم میں کہ جب پوری دنیا کی باطل پرست طاقتیں بڑے پیمانے پہ لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے مسلمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو جائے انہوں نے بارہاں تجربے کر کے دیکھ لیے لیکن ان کے سارے کے سارے تجربے بیکار نکلے کیونکہ ہر مسلمان ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت کے لیے ان کی ناموس کے لیے ہمیشہ جانوں کا نظرانہ دیا اور پوری دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ چودہ سو پینتیس سال گزرنے کے بعد بھی اگر آج بھی دنیا میں کوئی سپریم لیڈر ہے آج بھی دنیا میں اگر کوئی قائد ہے آج بھی کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کے پیچھے لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں آج بھی کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کے پیچھے اپنے ماں باپ قربان کر سکتے ہیں آج بھی ایسے شخص دنیا میں ہے جس کے پیچھے لوگ اپنے بھی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو وہ صرف پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہر مسلمان کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قادیانی جو ہیں جو خود کو احمدی کہتے ہیں وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجہ نبوت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے آقا جو ہیں انگریز جنہوں نے ان کو اس ملک میں بھیجا اور ان قادیانیوں کی وجہ سے ملک پچاس سال ڈیر کے بعد ازاد ہوا ان کی غداریوں کے وجہ سے آج بھی پوری دنیا میں یہ ہر ملک میں مسلمان ملکوں میں جا کر صرف غداری کا کام کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں اب یہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں جو غریم مسلمان ہے جو کم پڑا لکھا مسلمان ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے جی ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کے سامنے کلمہ بھی پڑھیں گے پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھو جی ہم تو حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتن نبین مانتے ہیں یہ ویسے ہی مولیوں نے اپنے پاس سے ڈراما بازی شروع کی ہوئی ہے ہمارے مخالف ہیں ایسی بات نہیں یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھئے یہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو محمد آئیں گے ایک آ چکا ہے یہ اب مرزا قادیانی نعوذ باللہ محمد ہے اور وہ جو ہے اس پہ ایمان لے آئیں تو یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیتے نہیں ہیں یہ مرزا قادیانی کا نام بدل کے حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں یہ اسلام کا لبادہ اڑ کر مسلمانوں جیسی شکلیں بنا کر مسلمانوں جیسا لباس پہن کر مسلمانوں جیسی شکلیں بنا کر مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ کر ہاتھ میں مقصد ہے کہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلمان جو انپڑ مسلمان ہے جس کو زیادہ علم نہیں ہے اس کے پاس جا کے ہم اس کو بھیکا دیں اور اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ جو بھو یہ سب مالیوں کے ڈرامے ہیں ہم صحیح لوگ ہیں ہم دیکھو جی غریبوں کی انداد کرتے ہیں ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں چیارٹی کا کام کرتے ہیں یہ سب دھوکے باز ہیں یہ یہود و نصارہ یہود و نصارہ نے ان کو کھڑا کیا یہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی رویت کے دشمن ہیں ان کو یہود و نصارہ نے کھڑا کیا کیوں بھی ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اٹھارہ سو ستاون کے اندر جس طریقے سے ٹیپوس سلطان رحمت اللہ علیہ مجاہد اسلام پورے اندوستان کے اندر جس طریقے کے ساتھ انگریز کے خلاف لڑائی لڑی اس لڑائی کے اندر مسلمان جو تھا وہ صفحے اول میں تھا مسلمانوں نے انگریزی سامراج کی جڑوں کو حیلا کے رکھ دیا اللہ کی طاقت سے تو اس طرح انگریز میں یہ سوچا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو اگر ان کی اشتبائی طاقت نہ توڑی تو یہ مسلمان اس ملک پہ حکومت کریں گے مسلمان قابض ہو جائے گے اور دنیا اسلام میں ایک بہت بڑی اسلامی حکومت بن جائے گی جس کے مقابلے میں کوئی دنیا کے اندر حکومت نہیں ہوگی اس لیے مسلم حکومت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ٹھکڑے کرنے کے لیے ان لوگوں نے مرتا قادیانی کو جھوٹی نبوت بنا کے اس کو کھڑا کیا تاکہ مسلمان جو ہیں جو ہندوستان کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑائے ہیں وہ مسلمان اس لڑائی کے اندر حصہ نہ لیں اور بول کہ جو ہے غلام رہے انگریزوں کے قبضے میں رہے تو اس وقت سے لے کے آج تک کی تاریخ تک یہ انگریزوں کے غلام ہیں انگریز ان کو فنڈنگ کرتے ہیں انگریز ان کو پیسہ دیتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر چلتے ہیں انگریزوں کے کہنے کے اوپر بیان دیتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی اشتوائی طاقت کو مسلمانوں کے اندر گھس کر لبادہ آور کر مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کر امام بن کر مسلمانوں کے گھروں کے اندر فساد ڈالتے ہیں مسلمانوں کی تنظیموں کو توڑتے ہیں مسلمانوں کے اندر کوشش کر کے کہ مسلم حکومتیں وہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور آپس میں دستے گربان ہو جائے ان کا بہت بڑا پلان ہے جو اسلام مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن ان کے سارے کے سارے پلان اس سے دھرے رہ جاتے ہیں جب یہ نوزماللہ جس مسلمان کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں پانچھے مینے کے بعد اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ مرزا قادی علی ہے وہ بڑا امن بسند تھا اور جب یہ اس کو پٹی پڑھانے کے بعد یہ اگلی بات بتاتے ہیں کہ وہ نوزماللہ نبی تھا تو اس وقت وہ گرے سے گرا مسلمان وہ مسلمان جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ایک ہی بات جانت رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتر نبیل ہے وہ جب ان کے موہ پہ تھپڑا مار کے باہر رکل جاتا ہے کہ تم تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہر ہر بات استعمال کرتے ہیں لیکن آج تک اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں میں انڈونیشیا میں اور اس کے نام ملیشیا کے اندر جرمنی میں انگلینڈ میں سعود افریقہ میں اور ہندوستان میں اور جو یہ روس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ملک آزاد کوئے وہاں بھی ہر جگہ جو عالم ہے جو عالم دین ہے اور جو المقتنی ہے ان کو پتہ ہے یہ اسلام کے دشمن ہے اور وہ بڑے پیمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ لگے رہتے ہیں ان کے پیشے اور ان کی کارداریے ان کی بدماشیے ان کی چالبازیے ان کے دھوکے بازیے جو اسلام کے نام پر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ وہ ساری باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ان سے بچو کیونکہ ہمارا ان سے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ہم ایک سکھ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک سکھ مذہب کا ہو اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں ایک سکھ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں ایک ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کاروبار کر سکتے ہیں ان کی بیان شادی میں جا سکتے ہیں وہ ہماری بیان شادی میں آ سکتے ہیں لیکن یہ ایک قادیہ جی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطے نوپ جس نے ہاں ڈالا ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجہ نبوہ میں ہاں ڈالا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ ہم اسے کاروبار کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی شادی میں جا سکتے ہیں نہ اس کا جنازہ ہمارے قبرستان میں دفل ہوگا نہ ہمارا جنازہ اس کے قبرستان میں دفل ہوگا نہ ہماری بیٹی اس کے گھر میں جائے گی نہ اس کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجہ نعوت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ اپنے ہر چیز سے زیادہ مسلمان کا جو خون ہے اس خون کے اندر جو روانگی ہے مسلمان کا جو سانس ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر لبریز ہے مسلمان جان تو دے سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا مردہ بار مردہ بار مردہ کے رسول مردہ بار مسلمانوں کو چاہتے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرتے ہیں مسلمان ہمارے قابو پہ آجے ہیں مسلمان نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کو ہم بوری دنیا میں ہر جگہ مقابلہ کریں گے ہر جگہ کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے دنیا کے کسی حصے میں قادیانی چلے جائیں اور یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ یہاں مسلمان نہیں ہیں اللہ کے فضل کرم سے وہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں وادیاں نہیں آتے ہیں تو کہہ مراظرہ کر لیجئے بہت سے گاؤں دیاتوں میں میرے پاس لوگ آتے ہیں کہہ مراظرہ کہ ہم لوگ قائل نہیں ہیں کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بحث کریں گے بھی حضور اغسل خاتم نبی ہیں نعوذب اللہ نہیں ہیں ہم کیوں میں ہم کیوں کہہ رہا کہ تم نہیں مانتے تمہارے لیے وہی سزا ہے جو حضرت ابوہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تمہارے لیے وہی حکم ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مسلمان قضام نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت جب صحابہ اکرام نظرلتان کی جماعت لڑنے کیلئے گئی اس جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے کے خلاف تو اس وقت یہ حکم تھا پہلے کہ جو جنگ بدر کے جو صحابی ہیں جنگ عہد کے جو صحابی ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں وہ اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے مدینہ منورہ میں لیں گے لیکن جب اللہ کے تبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انوقع کا مسئلہ آیا تو جنگ جو بدری صحابی تھے جو عہد کے اندر جو لڑنے والے صحابی تھے جو بڑے ہو چکے تھے انہوں نے بھی تلوارے نکال لی کہ ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گساگی کرنے والا ہمارے رہتے ہوئے دنیا کی سرزمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا اور انہوں نے وہ دنیا کا پوری دنیا نے دیکھا کہ بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت کے لئے یو پی بیار سے مسلمان آئے ہیں کہیں وہ پتا نہیں آپ کو بتا دوں تم نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة ادا کرو ابابیل پڑھو رات کو تحجد کی نماز پڑھو اور زکاة دے دو لوگوں کو صدقہ دے دو کسی کی محجد بنا دو کسی کی لڑکی کی شادی کر دو اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی کاغیانی کے مطلق حبدردی ہے یا تمہارے مطلق یہ شک ہے زیرا صاحبی کہ حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم خاتن نبی نعوز بللہ نہیں ہے تو تمہاری یہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے کوئی بھی عبادت جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہیں ساری عبادتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی نہیں ہیں اگر حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہماری نماز ہے حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا حج ہے حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا عمرہ ہے اگر حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ختم ہے ہماری ساری محبت ہمارا سب کچھ ہمارا جو مرکز ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ اقدس ہے جس کے زندر پھولی دنیا کے مسلمان جا کر وہاں سلام پیش کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم کیسے اس کو بول سکتے ہیں ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں ہمارے پچے تو یدیوں ہو سکتے ہیں ہمارے گھروں کو آگ تو لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس تمہارے پاس حکومت ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ تمہارے پاس لیے ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو دی ہے ہم اس ایمان کی طاقت سے انشاءاللہ زندگی کے آخری قطر اقت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوے لگت کے لیے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے اور اسلام کا پرچم ہر حال میں پوری دنیا میں لہرہ کے رہیں گے تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے قادیانیوں کا یہاں کوئی پرگام ہوا تھا اور بہت سے بھولے مسلمان بیہار کے یوپی کے وہاں چلے یہ آتے ہیں سمجھ کے کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کو پیسے دیں گے تم اپنے گھر میں محسید بنا لو مرزا وڑا بنا لو تو ایسے پیسہ ہمیں نہیں چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے پیسے کو ٹھکرا دیں جس میں سودا ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم کو اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انگریز نے بہت کوشش کی مسلمانوں کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے عالموں کو خریدنے کے لیے کوئی نہیں بھی کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے زیادہ پیاری سب سے زیادہ جانگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہم کو دنیا کے کسی روپے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جندگی اٹھا کے دیکھو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں جو اللہ کے راستے میں لڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیں نموت کیلئے لڑے لوگوں نے بڑے بڑے کفار مشرقین نے ان کے پیروں کے ان کے پیروں کے سامنے لاکر اشرفی ہیں زیوت ڈھیر کر دیئے اور یہ کہا کہ تم ہمارے پر حملہ مت کرو تم یہاں سے واپس چلے جاؤ تم یہ باتیں مت کرو جو تم کرتے ہو کہ اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں تم جو ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار دی سارے روپے کو ٹھوکر مار دی ساری چیزوں کو اس تاج و تخت کو ٹھوکر مار دی پھر آپ نے دیکھا وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ وہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جیسے آج روس ہے چائنہ ہے بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارا سوری غرب نہیں ہوتا تھا وہ اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے انہوں نے روند کے رکھ دیا اللہ کا شکر ہے اور جا کے اور جا کے آپ دیکھئے اور جا کے آپ دیکھئے کہ ان دلوس کے اندر جس کو آئی سبین کہتے ہیں مسلمانوں نے اس علاقے کے اندر جا اسلام کا نام نہیں تھا وہاں بھی اسلام کا پرچم لے رہایا افریقہ کے سائلوں میں ریگستانوں میں مسلمانوں نے اسلام کا پرچم لے رہایا علامہ اکبان نے کہا رہا تھی اذانے ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تفتہ ہوئے سہراؤں میں مسلمانوں نے پروانی کی اگر سامنے دریاء آ گیا اور دریاء آ گیا سعید بن مبقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارڈر تھے انہوں نے کہا اللہ یہ راستے میں نکلے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پائی ہے ہمیں دریاء کی موجہ ہمیں دریاء نہیں روک سکتا حکم نے دیا گھوڑے دریاء میں ڈال دو اور گھوڑے دریا میں ڈال دیئے دنیا نے دیکھا کہ کسی کا گھوڑا نہیں ڈوبا اور مسلمان دریاء میں سے ایسے چل رہے تھے جیسے زمین میں چل رہے تھے علامہ کبال نے کہا دشت تو دست کیا دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بیر زلبات میں دوڑا گئے گھوڑے ہم نے ہماری تاریخ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تھی اس عیسائی بادشاہ کو ڈھوڑ گیا اللہ کی خلقم سے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اس نے کہا کہ باقیوں جتنے ہیں قیدی شور دو لیکن جس نے میرے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی ہے اس کے لئے معافی نہیں ہے معافی نہیں ہے نرائی تکبی اللہ شانے صحابہ شانے صحابہ نرائی تکبی اللہ تو میرا آپ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ بھی لگتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں کوئی آدمی اگر آپ سے پوچھے دھیلہ نہیں جواب دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دھیلہ جواب نہیں صاف کہہ دو کوئی بھی آئے کہ میں حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیاری ہے تمہاری محبت ہمیں نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں پیاری ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو تمہاری زندگی ہے اگر ان کی محبت ہمارے پاس نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے سب کچھ بے گار ہے اس بات کو کاغذ میں لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان مومن مرے گا انشاءاللہ قبر کے انتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیدار ہوگا انشاءاللہ یہ جو غدار ہے جو انگریزوں کی میم انگریزوں کے گھوڑا کی لیل شاکے والے یہ غدار ان کو پتا لگے گا مرنے یہ بات کہ جب تمہاری قبر کے اندر کیڑے اگل گے جب تمہاری قبر میں عذاب ہوگا اس حق تم کاغذ جاؤگے اس حق تو تم قبضے میں ہوگے اس حق تمہاری چیخیں نکل لی ہوگی لیکن کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہوگا تم کا پتا لگ جائے گا تم کے اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تم اسلام کے دشمن تھے تم نے اسلام کو ختم کرنے کوشش کی لیکن جو مسلمان جس کے برابر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کی طاقت سے جنت کے اندر جائے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگ سکتی اللہ تعالی نے دنیا جو ہے جو ہے بومین کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عشق ہے وہ اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ تعالی نے دی ہے دعا کر ایک وقت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں پکا مسلمان بننے کی تحفیق تعاف فرمائے پکا مسلمان بننے کی تحفیق تعاف فرمائے ایمان کام میں زندہ رکھ اللہ تعالی ایمان کعلمات نے اس کو نصیب فرمائے وآخر دعا الحمدلہ رب العالمین